موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروام ٹیسر روام ساتھ میں حفظ علیو بھی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں کاجر اس حوالے سے کیا کہتی ہیں ان کے رائے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی آر ون جو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ریٹیلر کے لیے انٹیگریٹ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ڈیفرنٹ شاپنگ مالز میں ڈیفرنٹ برینڈز میں اس کی انسٹالیشن کی ہے اور ان کو باؤنڈ کی ہے کہ وہ ٹی آر ون میں جتنے بھی ریٹیلر ہیں وہ اپنے کسٹمر سے ٹیکس پیر سے ٹیکس چارج کریں گے اور وہ اس کی ایک جو ٹیکس پیر کو دیں گے اور اس کی انٹیگریٹڈ ہے ان کے سوفیر کے ذریعے انٹیمیشن جو ایف بی آر کو ایٹومیٹک پہن جائے گی اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ٹی آر ون کن لوگوں کے لیے لاغو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو لاؤ میں آڈینرس میں یہ بتایا ہے کہ جس کا جو لیکسٹی بل ہے جو سکس لیک جو ہے نا ٹویل کنزیکٹیو منت کا جو بنے گا ایک تو وہ لوگ اس میں شامل ہیں دوسرا یہ ہے کہ جن کی نیشنل اور انٹرنیشنل چین ہے پاکستان میں وہ اس کے اندر آئیں گے تھرڈ ون یہ ہے کہ جن لوگوں جن لوگوں کا اور جن بزنس مین کی شوپ جو ہے وہ ائر کنڈیشن شوپنگ مال میں ہیں وہ لوگ اس کے اندر آئیں گے تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے اس لاؤ کا اطلاق تو کر دیا اور مختلف برینڈ میں کو بتا دیا اور وہ اپنی ریجسٹریشن اس کے اندر کروا رہے ہیں اور اپنی اس کو ریجسٹر کروا کے اور اپنی مشینری انسٹال کروا رہے ہیں ایف بی آر سے اور وہ ٹی آر کو اس کو سیل ٹیکس کو پے بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کو ریڈیوز کر کے فیفٹین پرشنٹ بھی کیا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ٹیکسپیئر کو اتنی نہ ہی نالج ہے نہ ہی اویرنس ہے کہ وہ ریجسٹریشن اس کی کروائے اور کیوں کروائے اور اگر وہ کرواتا ہے اور اس کی جو ریسیٹ ہے وہ جو ٹیکسپیئر کو وہ دیتا ہے اس کا وہ انٹیمیشن بھی ایف بی آر کو چلی جاتی ہے پھر اس کو وہ جو بھی وہ کلیکشن کرتا ہے وہ اس کو بینک میں پے کرنا ہے یا انپوٹ کے ذریعے سے اس کی ریجسورٹ اس نے لینی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ایف بی آر کو اس طرح کے اقدام کرنے چاہیے کہ وہ کوئی ٹینرز اپنے شوپ کیپرز پہ یا اپنی کمپنیز میں وہاں پہ بٹھائے کہ وہ لوگوں کو ٹرین کریں لوگوں کو گائیڈ کریں کہ انہوں نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے کس طریقے سے انہوں نے ریسیٹ کو جنیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو منیز کرنا ہے اور ٹیکسپیئر کو بہتر یہ گائیڈ کرنے ضروری ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں کہ بھی اگر وہ سیل ٹیکس کو اس طرح پی کرتے ہیں تو ان کو اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں ان کو کیا انسینٹیو گورنمنٹ دے رہی ہے کیا ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں کیا ان کو گفت کی شکل میں گورنمنٹ جو دے رہی ہے تو گورنمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی بینیفٹس ہیں جو کہ ٹی آر ون میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہ بینیفٹس دے اور ان کو گائیڈ کریں ان کو بتائیں کہ وہ اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں سیکنڈ من یہ ہے کہ جو ایف بی آر نے ایک جو کنڈیشن اٹیچ کی ہے وہ سی این ایسی کی ہے کہ جتنے بھی ایمپورٹر ہیں اور جتنے بھی ریٹیلر ہیں ہول سیلر ہیں جو کہ اپنے بزنس پہ سیل کر رہے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اگر ان کی جو سیل ہے وہ ففٹی تھاؤزن پلس ہے تو وہ اپنے کسٹمر سے سی این ایسی ریکوائر کریں گے ادھر وائز وہ مٹیریل کو سیل نہیں کر سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہارس کنڈیشن لگا دینا کہ وہ اپنے ٹیکس پیئر سے سی این ایسی ریکوائر کریں اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ جیسے کہ آوٹ آف سٹی کا ہے وہ اپنے کسی ایمپلائی کو بھیج دیتا ہے مٹیریل کو پرچیز کرنے کے لیے جب وہ مارکٹ میں آتا ہے تو وہ انوائز لے لیتا ہے اور مٹیریل پرچیز کر لیتا ہے اب کئی ایسے ایمپلائیز ہیں جن کے پاس سی این ایسی نہیں ہے یا وہ اپنا سی ای ایسی دینا نہیں چاہتے یا ان کے سی ای ای ایسی ایکسپائر ہیں سو پرابلمز ہیں تو اب اس طرح کا گورنمنٹ آف اکسن ان کو چاہیے کہ اقدام کرے کہ وہ سی ای 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 سی کی کنڈیشن میں سپیسی فائی کرے کہ بھی ان لوگوں کو وہ سی ای 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 سی کمپنسلی دینا ہے اور ان لوگوں کو نہیں دینا ہے ایک تو کنڈیشن انہوں نے لگا دیئے کہ ففٹی تھاؤزنڈ کی کنڈیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے ایک ریٹ کو اس کو ڈیسائیڈ کر دیا لیکن اب ہر ہر ٹیکسپیر ہر بندہ جو ہے وہ سی ای 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 سی نہیں دے سکتا یا نہیں دینا چاہتا اس میں ان کو مکتف قسم کی سیکیورٹی جو ریزنز ہیں کہ وہ اپنا سی ای 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 سی ہر پلیس پہ ہر شوپ پہ نہیں دے سکتے کیونکہ سی ای 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 سی پہ اب جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر چیز سی ای 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 سی پہ آپ کی پراپٹیز آپ کے بینک کاؤنٹس آپ کی مشینری آپ کی چیزیں آپ کے پاسپورٹ ہر چیز سی ای 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 سی کے اوپر ہے اب جب پارٹی یا ٹیکسپیر اپنا سی ای 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 سی دے دیتا ہے تو وہ ہر چیز جیسا کہ ای ف بی آر نے اپنا اپنی مرجر ناظرہ کے ساتھ کر دی ہے اگر آپ ویب سیٹ پہ جائیں سی ای 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 سی وغیرہ دیتے ہیں تو اس ٹیکسپیر کی پوری لسٹ آ جاتی ہے کہ اس کے کتنے بینک کاؤنٹس ہیں اس کے کتنے پاسپورٹس ہیں اس کے نام کتنے ایسٹ ہیں موویبل کتنے ایموویبل کتنے اس کے کتنے ٹریول ہیں کتنے لیکسٹری بل کنیکشن اس کے نام پر ہیں کتنے موبائل کی سیمنز کے نام پر ہر چیز کی انفرمیشن اب پورٹل پہ آویلیبل ہے تو ٹیکسپیر جو ہے وہ جو ہے نا وہ بلکل بھی تیار نہیں ہے اپنا سی این ای سی دینے کے لیے کہ وہ اپنا سی این ای سی جو ہے وہ بینڈر کو دے کہ وہ اس پہ انوائس کو جنیٹ کرے اب یہاں پرابلم یہ آرہی ہے کہ جب ہم امپورٹر کو جو جو امپورٹر ہیں جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ پورٹ پہ آلڈی پے کر کے آرہے ہیں لیکن جب ہم اس کی سیل کو کنزیوم کرنا چاہتے ہیں اور جتنے بھی کلائنٹ ہے جتنے کسٹمر ہے وہ انڈیجسٹر ہے اور جب وہ اس کی سیل کو ڈیکلیئر کرتے ہیں تو وہ سی این ای سی کی رکوائر کر رہا ہے اس کی سی این ای سی کے ویداؤ سی این ای سی وہ بلکل بھی سیل کو کنزیوم نہیں کر رہا اگر ہم سی اس کو ڈال بھی دیتے ہیں پھر بھی وہ پیبل کو نکال رہا ہے یعنی کہ جتنے کی امپورٹ بندے نے کی ہے اور جتنا بھی ٹیکس اس نے پورٹ پہ پے کیا ہے اتنا ہی وہ ٹیکس پیبل میں جرنیٹ کر رہا ہے یعنی کہ وہ انپوٹ کو بلکل بھی کسی بھی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں کر رہا ہنڈرڈ پرسنل جو ہے نا پیبل نکال ان کٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ سین ایسی دیں اور اس کٹیگری کے سین ایسی نہ دیں اور اس میں بھی کوئی ایسی کنڈیشن لگائیں کہ جن کا جو بزنس کا لیول ہے وہ بہت ہائی پروفائل ہے یا جن کے پانچ سے زیادہ بنک کاؤنٹس ہیں یا جن کے بجدی کا بل جو ملینز میں ہے یا جن کی جو سیل ہے وہ ملینز میں چلی گئی ہیں سیل کو دیکھیں جسٹیفائی آپ نے کرنا کہ آپ اپنے بینک کاؤنٹس جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی پیمنٹس آ رہی ہیں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جی آپ کا جو بینک کاؤنٹ میں بلف ٹین ملین پلس اگر آ گیا تو آپ کو پتہ لگ جگہ بھی اتنی ان کی سیل ہے اور یہ پیمنٹس ان کے کاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہار سیکشن گورنمنٹ کو لینا اور یہ کہنا کہ آپ سین ایسی دیں ادر وائز آپ سیل ڈکلیئر نہیں کر سکتے اور ادر وائز آپ ٹیکس کو جمع کروائیں اسے دیکھیں جتنے بھی ٹریڈ کے جو تاجر ہیں انہوں نے سٹرائکس کر دی گئے کوئی بھی ٹیکس ایٹن فائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سیل ٹیکس کی ریٹرن وہ پچھلے تین چار ماہ سے نل کی جا رہی ہے کوئی بھی بندہ سین ایسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہی وہ ٹیکس کو کنزیوم کیا جا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سوف کارنر گورنڈر پاکستان کو چاہیے کہ وہ دے اور تاجروں کی بہتری کے لیے اقدام کرے اور ایف بی آر کے کچھ آفیسرز کو وہاں پہ کائنات کرے کہ وہ گائیڈ کرے لوگوں کو ٹی آر ون والے جو لوگ ہیں ان کو بھی گائیڈ کرے برینڈز پہ اور ان کے انسینٹیو کے فنکشن اورگنائز کرے کہ یہ لوگ ٹی آر ریجسرشن پہ ان کو گورنمنٹ فنکشن اورگنائز کرے ان کو جو گفٹ دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ٹیکس پیر ہیں وہ اس نیٹ ورک میں آئیں اور اپنی ریجسرشن کروائیں اور پھر ہی جو گورنمنٹ آف پاکستان آف ریوینیو کو براہ سکتی ہے ادر وائز اس طریقے سے اور اتنے ہار سے چھنے لے کے بڑھانا اس طرح بلکل بھی possible نہیں